بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون امید ہے آپ سب خیئیت سے ہوں گے سو آج ہم نے جو نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے چپٹر نمبر ایٹین ریپروڈکشن دیٹ ایز اباؤٹ ایڈینٹیکل ٹوینز اینڈ فریٹرنل ٹوینز ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوینز کا اگر لفظی مطلب دیکھیں ہم ٹوینز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے ٹھیک ہے دو یعنی جڑما بچے ٹھیک ہے ٹوینز کا مطلب ہوتا ہے ایڈینٹیکل ٹوینز یعنی ایک جیسے اور فریٹرنل ٹوینز یا ان کو ٹرپ لیٹس بھی کہہ سکتے ہیں سو ان کا ڈیفرنس بھی آ سکتا ہے یا ایز ای شورٹ کسٹن یہ دونوں کسٹنز جو ہے وہ آتے ہیں ایڈینٹیکل ٹوینز اور فریٹرنل ٹوینز تو ایڈینٹیکل ٹوینز کی بات کریں تو انہیں ہائر ہائر جو ورٹی بریٹس ہوتے ہیں زائیگوٹ کیا کرتا ہے انڈرگروز کلیویج زائیگوٹ جیسے ہی بنتا ہے یہاں پہ میں نے ڈائیگرام شو کی ہے زائیگوٹ بن رہا ہے زائیگوٹ ہمیشہ کیا کرتا ہے ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس پہ کلیویج ہوتی ہے اسے دو سیل دو سے چار سیل چار سے آٹھ اور آٹھ سے سولہ اس طرح سے سیلز بنتے ہیں اور اس طرح سے پورا ایک انڈیویجوال بنتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب زائیگوٹ ہوتا ہے ٹو سیلڈ سٹیج ٹو سیلڈ سٹیج یعنی یہ زائیگوٹ ہے یہ کلیو ہو رہا ہے دو سیلز کے اندر اس ٹو سیلڈ سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ ٹو بلاسٹو میرز انسٹیڈ آف ریمیننگ ٹوگیدر یہ اکٹھے نہیں رہتے اس میں مزید ڈیویجن ہو کے دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ اس طرح سے نہیں بن رہے بلکہ یہاں پہ ٹو سیلڈ سٹیج میں ہی کیا ہو رہے ہیں دونوں سپنگز دونوں سیلز ایک دوسرے سے کیا ہو رہے ہیں الیدہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو آئیڈنٹیکل ٹوینز میں کیا ہوتا ہے کہ جو زائیگوٹ بن رہا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ کیا کرتا ہے وہ کلیویج اس میں جب دو سیلز سٹیج پہ پہنچتی ہے ٹھیک ہے ٹو سیلز سٹیج ہے وہ اس میں کلیویج مزید ہونے کی بجائے کیا ہو رہا ہے کہ یہ دو سیلز سیپرٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے سیپرٹ ہو کے دو آف سپرنگز بنا رہے ہیں اور یہی یہاں پر رائٹ کیا ہے two blastomiers یعنی یہ جو سیلز ہیں یہ جو جن میں cleavage ہوئے ہیں instead of remaining together ایک ساتھ رہنے کی بجائے سیپرٹ ہو جاتے ہیں اور independent کیا بنا لیتے ہیں الگ الگ زائیگوٹ بنا رہے ہیں اور یہ دونوں پھر کیا بناتے ہیں دو آف سپرنگز بنا دیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ each give rise to new individual یہ دونوں سیپرٹ ہو رہے ہیں سیپرٹ ہو رہے ہیں تو اس سے کیا بنے گا new ایک individual بنے گا ٹھیک ہے both individuals are product of mitosis یہ process کس کے تھو ہو رہا ہے cleavage کس کے تھو ہو رہی ہے mitosis کے تھو ہو رہی ہے mitosis کا process ہو رہا ہے ٹھیک ہے mitosis کے ذریعے cleavage یعنی divide ہو رہے ہیں so these are genetically identical اب جو mitosis کے ذریعے division ہوتی ہے اس میں جو آف سپرنگز بنتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں genetically identical ہوتے ہیں کیونکہ یہ zygote divide ہو رہا ہے یہی zygote دو سیل سٹیج میں جو ہے وہ دو الگ آف سپرنگز بنا رہا ہے تو یہ کیا ہوں گے mitosis کے ذریعے سے جو produce ہوں گے وہ کیا ہوں گے genetically identical ہوں گے دونوں ایک جیسے ہوں گے ٹھیک ہے they are produced mitotically یعنی mitosis کے ذریعے اور اس process کو اور کیا کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو بنتے ہیں دونوں individuals وہ genetically کیا ہوتے ہیں identical ہوتے ہیں اس کو asexual reproduction کا process بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگے identical twins کا process جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو zygote بنتا ہے وہ two cell stage میں ہی مزید آگے division ہونے کی بجائے کیا کر لیتا ہے separate ہو جاتے ہیں cells دونوں اور دونوں individual new بنا دیتے ہیں دو new اف سپرنگز یہی پہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور fraternal twins کی بات کریں تو کچھ cases میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ egg produce ہوتا ہے female جو ہے وہ ایک egg produce کرتی ہے یہاں پہ اس case میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک سے زیادہ کیا produce ہو جاتے ہیں eggs by female ٹھیک ہے یہ یہاں پہ جیسے sperms موجود ہیں یہ میں نے ڈاکیا ہے جیسے یہاں پہ کافی سارے sperms تو کافی سارے ہوتے ہیں egg جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ eggs جو ہے وہ زیادہ produce ہوتا ہے کچھ کیسز کے اندر تو وہ کیا کرتے ہیں ایک ایک سپرم کے ساتھ فیوز کرتے ہیں اور کیا کر لیتے ہیں زائیگوڑ تین بنا لیتے ہیں اسی وجہ سے اس کو فرٹرنل ٹوینز یا ٹرپلیٹس کہتے ہیں all these eggs are independently fertilized یہ تینوں eggs کیا ہوں گے independently یعنی singly جو ہے وہ سپرم کے ساتھ کیا ہوں گے fertilized ہوں گے to form two or more زائیگوڑ ٹھیک ہے یا تو یہ دو زائیگوڑ دو زائیگوڑ فیوز کریں گے اور دو بنا دیں گے یا پھر دو سے زیادہ یعنی تین اگر زائیگوڑ ایکس بنے ہیں وہ سپرم کے ساتھ فیوز کر کے کیا بنا دیں گے زائیگوڑ بنا دیں گے تو اس طرح سے اس پروسس کو کہتے ہیں فرٹرنل ٹوینز یا ٹرپلیٹس تین زائیگوڑ بن رہے ہیں اسے ٹھیک ہے اور اس سے جو ہمارے پاس آف سپرنگز پروڈیوس ہوں گے وہ ہو اُن کا جنیائٹک کمبینیشن جو جنیائٹٹک الی کیا ہوں گے ڈیفرنٹ ہوں گے یہ کیونکہ پروسس جو ہے می آسز کے تھوہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ سارا پروسس کس کے تھوہ ہو رہا ہے مائاسز کے تھوہ تو میاسز میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو آف سپرنگز تو یہ کیا ہوتا ہے آف سپرنگز جو مئوسز کے ذریعے سے زائیگوڑ پڑیوز ہورے ہیں یہ پروسس جو ہے وہ میاسز کے تھوہ ہو ہے تو اس میں کیا ہوگا ہمارے پاس جو بنیں گے وہ genetically different ہوں گے ان کا genetic جو combination ہے وہ کیا ہوگا بلکل different ہوگا اور یہ process کیا ہوتا ہے sexual reproduction کا process ہے وہ ہمارے پاس کونسا process تھا جس میں identical twins بن رہے تھے mitosis ہو رہی تھی genetically identical twins بن رہے تھے تو وہ اس sexual reproduction کا process تھا اس میں ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے دو جو ہے وہ different genetic combinations ہیں تو sexual reproduction کے process کے ساتھ اس کو ہم compare کریں گے یہ sexual reproduction کے process کی طرح ہے تو ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ ہمارے پاس short questions ہیں identical twins اور fraternal twins hope so آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے next topic انشاءاللہ ہم next lecture میں discuss کریں گے اللہ حافظ